اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور نئے کمپنی کے انیلیسس کے ساتھ آپ کی خمدن میں حاضر ہے تو سیکٹر ہمارا فرٹلائزر ہے اور اس میں سے ہم نے پک کیا ہے انگرو کارپوریشن اور یہ ہم نے اس ویسے بھی پک کیا ہے چونکہ جو ریسرچ ہاؤس ہے آریف حبیب گروپ ان کی طرف سے دوہزار تیس کے لیے اس کو ٹاپ پک میں رکھا گیا ہے اور اس کے کچھ لیزن بھی انہوں نے بتایا ہے تو دسمبر دوہزار تیس کے لیے اس کا جو ٹارگٹ پرائس ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلے دوستو ہم سب سے پہلے فنڈیمنٹل انیلیسس اس طرف چلتے ہیں تو کمپنی ہمارا انگرو کارپوریشن ہے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان سٹاک ایکشینج میں اور اس کے انڈیکس میں بہت زیادہ اس کے پوائن موجود ہے تو فنڈیمنٹل انیلیسس آج کے ویڈیو میں ہم اس کمپنی کا کریں گے تو آج کا اگر ہم کلوزنگ پرائس دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے 295.85 اگلے پوائن کے طرف ہم چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آرہ ہے بوک ویلیو پر شیئر ٹیلین ٹویل منٹ میں تو ٹیلین ٹویل منٹ میں اس کا جو بوک ویلیو ہے وہ 159.9 ہے تو اس وقت جو اس کا کرن پرائس ہے وہ بوک ویلیو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ بوک ویلیو کے آس پاس آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو اگلے پوائن کے طرف ہم چلتے ہیں دوستو تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کمپنی کا جو بوک ویلیو ہے وہ کم ہونے کے باوجود جو شیئر پرائس ہے وہ بوک ویلیو کے آس پاس نہیں آیا ہے یعنی ٹوانٹی فائی ففٹی ٹو ویک میں اس کا جو پرائس ہے وہ بوک ویلیو کے قریب نہیں آیا ہے بلکہ اس کا جو لویسٹ پرائس ہے وہ ٹو ٹو فائف ہے بہون ویگ میں یعنی ایک سال میں یہ اس کا لویسٹ ہے اور ابھی جو اس کا پرائس ہے وہ لویسٹ سے تھوڑا سا اوپر ہے تو آخر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت اس سے کمپنی میں بائی کرنی چاہیے یا اکمیلیشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگلے پوائنٹ کے طرح ہم چلتے ہیں دوستو so that is one year change ایک سال کا جو اس میں چینج رہا ہے وہ 4.14% رہا ہے تو چونکہ اس وقت جو ہے نہیں اس کا جو شیئر پرائس ہے اس میں ایکٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے تو اس ویے سے یہ پاوزٹیو سائٹ پر چلا گیا 4% جو ہے اس کا پاوزٹیو میں چینج موجود ہے one year کا اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں دوستو so that is principal activity of the company تو کمپنی کا جو principal activity ہے وہ basically investment کرتا ہے subsidiary companies میں جو کی ان کے اپنا موجود ہے fertilizer ہے آپ کو معلوم ہے power sector میں ہے telecommunication میں ہے petrochemicals میں ہے اور food وغیرہ میں ان کے اپنی company موجود ہے تو یہ basically parent company ہے تو ان companies میں یہ investment کرتے ہیں اور manage کرتے ہیں investment کو اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں دوستو so that is market capitalization تو market جو capital ہے وہ اس کا one seventy point five billion روپیز یعنی ایک سو سبتر عرب کا جو ہے اس کی اس وقت market capitalization بن رہی ہے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلیں so that is earning پر share trillion 12 month کا تو یہ ہمارے پاس آر ہے thirty one point three seven روپیز تو ایک مناسب اس کا earning ہے بلکہ بہترین اس کا earning پر share ہے اور پچھلے پانچ شے سالوں میں اس نے پانچ شے سالوں کے مقابلے میں اس نے earning جو ہے وہ اچھا کیا یعنی اس میں growth موجود ہے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلیں دوستو so that is پی ریشو trending 12 month کا تو یہ ہمارے پاس آرہا ہے seven point three eight تو یہ پی ریشو بھی اس کا بہت زیادہ نہیں ہے یعنی پی کے ساتھ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو ایک مناسب لیول پر اس کا share price ہمیں مل رہا ہے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں so that is dividend yield trending 12 month کا تو یہ basically جو company ہے وہ dividend کے لئے مشہور ہے اور یہ dividend there is 14.69% اس نے دیا ہے trending 12 month میں تو یہ long term investment کے لئے ایک اچھی company مانا جاتا ہے stock exchange میں جو کی dividend بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ capital gain بھی دیتا ہے اگر اس کلوں پر آپ buy کرتے ہیں تو لانگ term investment کے لئے dividend کے حساب سے ایک اچھی company ہے مزید باتیں ہم آپ کے ساتھ last minute شیئر کریں گے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں so that is return on equity trending 12 month کا تو یہ آ رہا ہے 19.62% تو return بھی اس کا equity پہ ایک مناسب جوال پہ موجود ہے بہت کم نہیں ہے یعنی ایک اچھا جو ہے یہ return لے رہا ہے equity پہ اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلیں so that is debt to equity ratio trending 12 month کا تو یہ long term جو debt ہے وہ basically 0.43% ہے یعنی بہت زیادہ اس کا debt نہیں ہے equity کے مقابل میں تو یہ بھی ایک positive factor ہے انگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلیں so that is total asset of the company third quarter 2022 کے result کے مطابق تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 107.3 billion روپیس تو یہ 107 billion روپیس یعنی 107 عرب اس کی company کے پاس total asset موجود ہے third quarter کے result کے مطابق اور ابھی February میں جو fourth quarter ہے اس کا بھی result انہوں نے announce کرنا ہے تو اس حساب سے اس کے asset میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو asset اس کا اس وقت 107 عرب کا موجود ہے اور یہ اچھا مانا جاتا ہے asset اگلے point کے طرف ہم چلیں تو liabilities کے اگر ہم بات کریں third quarter result کے مطابق تو liabilities 14.1 billion ہے یہاں آپ کمپنی کے بارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا asset ہے وہ بہت زیادہ ہے جبکہ liabilities آپ سمجھ لگی بہت ہی کم یعنی 14 عرب کا liabilities ہے تو asset کے مقابلے میں liabilities بہت ہی کم ہے تو یہ بھی ایک positive factor ہے انگرو corporation کے راؤنٹ ہم investment کرنا چاہتے تو ان کے لیے اچھی بات مانی جاتی ہے بیٹا اگر کم ہو اس کے بعد ہم چلتے دوستو target price کے ہم بات کریں research house کے لئے تو اس کے مطابق دسمبر 2023 کے لئے اس کا target price انہوں نے asset کیا ہے so that is 373.8 تو اس target سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک چیز ہے جو book value ہے اس ستھو اوپر ہے لیکن ہم نے 22 week range ہم نے دیکھا کہ جو 22 week range ہے اس میں lowest جو اس کا price ہے وہ بھی book value کے قریب نہیں آرہے دوسرا target price جنہوں نے set کیا ہوئے 373 تو dividend پی ہم نے دیکھا اس سارے چیزیں ہم نے دیکھا تو ہی سارے ratios کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے حساب سے بھی مزید رسج کر سکتے ہیں تو ہمارے حساب سے ایک بہترین company ہے long term investment کے لیے جس یہ کہ آپ اس میں نیا buying کرنا چاہتے تو یہ ثواثہ آپ کرتے تو یہ ساتھ ساتھ dividend بھی آپ دے گا اور capital gain بھی دے گا تو ان سارے چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے اس company میں آپ investment کر سکتے پچھیں دوستو پھر ہم ان کا target price ہے اور share holding جو ہے ان کی طرف ہم چلتے ہیں یہ پہ آپ دیکھ رہے اس summary جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کی درب سے ڈیٹ پرائیس کے لئے ہم نے 373.8 روپیز select کیا ہے جب کی آج کا شروع شروع میں اور 40% یا 38% جو ہے یہ آپ سائٹ پہ جا سکتا ہے شیئر جو ہے 576 ملین ان کا موجود ہے 55 پرس جو ہے ان کا اور دوسرا ریکومنڈیشن جو ہے کمپنی کا ریکومنڈیشن جو ریسرچ ہاؤس کی اس کا بائی کی ریکومنڈیشن ہے اس طرح اگر ہم پرائیس کی پرکومنس دیکھیں تو یہ 3 مند میں 17.5 پرس ریٹن کیا ہے 6 مند میں 11 پرس ریٹن کیا ہے جب 12 مند میں 10.2 پرس ریٹن کیا ہے اس کے بعد ہم شیئر ہولڈنگ کی طرف جلتے ہیں جو شیئر ہولڈرز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو 40 پرس جو ہے جو کی شیئر ہولڈنگ رکھتا ہے اس کمپنی میں 19 پرس آدھر ہے جب 5 پرس مداربہ اور میچویل فنڈ جو اس دیریکٹر ان سی او 6 پرس اس کمپنی کے شیئر ہولڈر کے مالک ہے تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا آپ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو اس صورت میں آپ تھوہا سا ویڈ کر لیجئے گا اگر پرائس 260 یا 270 کے قریب آ جاتا ہے تو ٹارگ پرائس کو دیکھتے ہو آپ یہاں پہ اکمیلیشن یا نیو بائنگ آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا انویسٹمن ثابت ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ اپنا بھی جو انیلیسز ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے آپ اپنا پوزیشن یہاں بنا سکتے ہیں اکمیلیشن آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو انگرو کافیشن کے حوالے سے آج کا ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ پیش لگی ہوگی کمیس میں اس بارے میں ہمیں بتا دیجئے گا اور جن کمپنیس کے بارے میں انیلیسز آپ رہتر رہے تو چینل پہ جو دوست نئے ہیں ان سے گزاری سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکیں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ ایک اور کمپنیس کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنی دوستوں کے خیال رکھیں اللہ حافظ